اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب می نیم اس محمد عمران آج ہم فارس ٹیئر کے چیپٹر نمبر نائن سے ایک ٹاپک کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے یانگز ڈبل سلیٹ ایکسپیریمنٹ یہ چیپٹر نمبر نائن کا ویری ایمپورٹن لانگ پویسچن ہے یہ ایکسپیریمنٹ تھاماس یانگ نے ایٹین زیرو ون میں پروفارم کیا تھا اس نے کہا کہ لائٹ ہے جو ویو کے طور پر ایکٹ کرتی ہے حالانکہ اس سے پہلے لائٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پارٹیگل ہے یا وہ ویو ہے مطلب کنفارم تب تک نہیں تھا کہ لائٹ ویو ہے یا پارٹیگل ہے پھر اس تھاماس یانگ نے ایٹین زیرو ون میں ایکسپیریمنٹ کیا جس کو یانگز ڈبل سلیٹ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا گیا اس نے کہا لائٹ جو کہ ہے وہ ہے ویو ویو کیسے ہے پھر ویو اس طرح سے ہے کہ اس نے کہا اپنے ایکسپیریمنٹ میں اس نے ثابت کیا کہ یہ جو لائٹ ہے یہ انٹر فیرنس کا فینامینا شو کرتی ہے ظاہرہ جب انٹر فیرنس کا فینامینا شو کرے گی تو وہ کیا ہے ویو ہے انٹر فیرنس ویو کی پرابرنٹی ہے اس نے کہا سکوز یہ ہمارے پاس کوئی سورس آف لائٹ ہے اس لائٹ یہ جو لائٹ ہے یہ منوکرومیٹک ہے اس لائٹ جب نکلی اس کے آگے اس نے ایک سکرید رہی ہے اس کو اس نے ایس ناٹ کا نام دے دیا یہ ایس ون ایس ٹو اس نے دیکھا جب لائٹ وہاں سے گزری ہے سورس سے جب آگے لائٹ گزرتی گئے سکرین کے پاس جب پہنچی اس سکرین پہ ایک چھوٹا سا سلیٹ بنایا اس نے سلیٹ سے جب لائٹ گزری تو اس نے اس طرح سے شیپ اختیار کر لی پھر آگے اس نے ایک اور سکرین رکھی کیونکہ انٹر فیرنس تو دو ویوز کے ملنے سے ہوتی ہے یہاں پہ سنگل ویوز آ رہی ہیں ان میں تو انٹر فیرنس نہیں ہوگی اس لئے اس نے ایک اس طرح کی سکرین بنائی جس پہ اس نے دو سلیٹس بنائی اس ون اس ٹو اب لائٹ جب یہاں پہ پہنچی تو یہاں پہ اس طرح سے شیپ بنتے گئے دو ویوز یہاں سے کریئٹ ہوئی ہیں ان دو ویوز میں آپ دیکھیں ان جگہ پہ کیا ہوگی انٹر فیرنس ہوگی اب چیپٹر نوبر ایٹ میں آپ پڑھ کے آئے ہیں وہاں ساؤنڈ ویوز آپ نے پڑھئی ہیں انٹر فیرنس اینڈ ساؤنڈ ویوز یہاں پہ ہے لائٹ ویوز جیسے وہاں پہ انٹر فیرنس دو طرح کی ہو رہی تھی یہاں بھی انٹر فیرنس دو طرح کی ہو رہی ہے ایک ہے کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ایک ہے تسٹرکٹیو انٹر فیرنس اب یہاں انٹر فیرنس ہوئی ہے انٹر فیرنس کے بعد اس نے ایک اور سکرین رکھی ہے اس سکرین پہ اس نے یہ افزارب کیا کہ اس کے کوچھ حصے پہ مینیم بن رہا ہے مینیم مطلب وہاں پہ دارک سپارٹ بن رہا ہے اور اس سکرین کے کوچھ حصے پہ میکسیما بن رہا ہے مطلعہ وہاں پہ کیا مل رہا ہے برائٹ فرنج اسی طرح منیما مایکسیما منیما مایکسیما اس سکرین پہ اس کو ڈارک اور برائٹ سپارٹس نظر ہے پھر وہ اس نتیجہ پہ پہنچا ہے کہ یہ جو لائٹ ہے پارٹیکل کے طور پہ نہیں ایکٹ کر رہی یہ ویو کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے وہ کیسے اس نے کہا اگر پارٹیکل کے طور پہ ایکٹ کرتے اسپوس ہمارے پاس یہ سلٹ ہے سکرین ہے اس کی دو سلٹس ہیں یہاں سے لائٹ اگر جاتے یہ اس طرح سے آگے ہم جب سکرین رکھتے اگر پارٹیکل ہوتا تو یہاں پہ جسٹ یہاں پہ آپ کو برائٹ سپارٹ ملتے جہاں پہ سلٹس ہیں ایس وان ایس ٹو جسٹ ان سلٹس کے سامنے برائٹ فرنج ملتے باقی درمیان میں کوئی برائٹ نہ ملتے لیکن ایسا نہیں ہوا اس فیناوینا میں اس ایکسپیرمنٹ میں سکرین پہ کسی جگہ پہ منیما ملا ہے کبھی کسی جگہ پہ مایکسیما تو اس سے ثابت ہوا لائٹ ویو کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے نہ کہ پارٹیکل کے طور پہ ایک برد میں نے یہ بتائی کہ یہ جو سورس ہے مونوکرمیٹک ہونا چاہیے لائٹ سنگل کلر کی ہونی چاہیے جب انٹر فیرنس ہوگی تو ظاہرے کیا ہوگا کچھ پوئیٹس پہ کراسٹ کراسٹ سے ملے گا کچھ پوئیٹس پہ کراسٹ ٹراف سے ملے گا اب جہاں پہ کراسٹ کراسٹ سے ملتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس جہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس ہوتی ہے وہاں پہ مایکسیما ملتا ہے اس پوئیٹ پہ اگر کراسٹ ٹراف سے ملتا ہے تو وہاں پہ destructive interference ہوتی ہے destructive interference ہوتی ہے تو وہاں پہ minima یا dark fringe ملتا ہے minima یا dark fringe اب اس تمام کو اس shape میں میں نے اس diagram سے میں نے proof کیا ہے اب سپورٹ وہی دو سلٹس ہیں اس کو میں نے S1 کا نام دیا ہے اور یہ ہے S2 very small size کے یہ سلٹس ہیں اور یہ دو سلٹس ہیں ان کے درمیان جو distance ہے اس کو میں نے D کا نام دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلٹسے جو light نکل رہی ہے ہم point P consider کر رہے ہیں اس point پہ جب light پہنچ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہ جو path ہے A P A P path smaller ہے B P path سے اب کیا رہا ہے ان دو path میں difference آ رہا ہے path کا difference آ رہا ہے زہر path difference آئے گا تب کیا ہوگی interference ہوگی اب اگر میں یہاں سے perpendicular drag رہو یہ perpendicular میں نے یہاں سے drag کیا ہے اس کے اوپر اب آپ دیکھ سکتے ہیں A P اور D P اس کو میں نے D کا نام دیا ہے جہاں پہ یہ آکے اس B P کو کیا کر رہا ہے یہاں پہ touch کر رہی ہے یہ light اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں path کیا ہے equal ہیں یہ path اور یہ دونوں equal ہیں جو ان میں path کا difference آ رہا ہے وہ B D آ رہا ہے B D یہ ہے path کا difference جو ان دو path میں آ رہا ہے light یا P point پہ پہنچ رہی ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو slits ہیں slits اور screen کے درمیان جو distance ہے اس کو میں capital L سے show کر رہا ہوں اور P سے O تک کا جو distance ہے اس کو میں small y سے represent کر رہا ہوں اب میں پہلے کیا کروں گا path difference find کروں گا constructive interference کے لئے پھر میں path difference find کروں گا destructive interference کے لئے اگر ہم consider کریں constructive interference اس کے لئے یہ جو path difference B D ہے constructive کے لئے ہوتا ہے M lambda M 0, 1, 2, 3 up to so on ہو سکتا ہے جب آپ یہاں پہ values put کرتے جائیں گے 0 put کریں گے 0 put کریں گے تو 0 ہے گا M کی جگہ 1 put کریں گے تو lambda 2 put کریں گے تو 2 lambda 3 put کریں گے تو 3 lambda 4 put کریں گے تو 4 lambda up to so on یہ ہے path difference for constructive interference یہ ہے constructive interference کے لئے path کا difference اب ہم دیکھتے ہیں path difference for destructive interference for destructive interference ہم find کرتے ہیں B D is equal to M plus 1 by 2 lambda M plus 1 by 2 lambda اب M کی value 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to so on اب B D ہے گا مارے پاس اگر 0 put کریں گے تو lambda by 2 آئے گا 1 put کریں گے تو 3 lambda by 2 آئے گا LCM لیتے جائیں گے 2 put کریں گے تو 5 lambda by 2 up to so on یہ ہے destructive interference کے لئے path difference یہ ہے constructive interference کے لئے path difference اب ہم دیکھیں condition for bright fringes bright fringes کے لئے کیا conditions ہیں ہم نے کیا consider کرنا ہے یہ جو ہم نے path difference لیا ہے اس کو ایک triangle ہم نے consider کرنا ہے یہ جو یہاں پہ میں نے theta بنایا ہے theta کے سامنے یہ ہوگا perpendicular کیونکہ کسی بھی triangle میں theta کے سامنے ہوتا ہے perpendicular اور یہ والا ہے base یہ ہے hypotenuse اس کو میں H لکھ رہا ہوں اور اس کو میں B لکھ رہا ہوں یہ base ہے یہ hypotenuse ہے یہ ہے perpendicular اب میں کیا کرتا ہوں bright fringe کے لئے اس کو لے کے میں sine theta لوں گا اس کے لئے اب اس کے لئے جو sine theta ہوگا sine ہوتا ہے perpendicular اور ہائپوٹینس پرپینڈیگولار اور ہائپوٹینس جب ہم کریں گے sine theta is equal to BD over AB condition for bright fringes ہم کریں گے condition for bright fringes اس کے لئے ہم کیا کریں گے sine theta لیں گے اسی triangle کے لئے sine theta is equal to BD over AB BD کیا ہے یہ perpendicular AB کیا ہے ہائپوٹینس BD over AB اب AB ہمارے پاس کس چیز کے equal ہے D کے equal ہے AB کی جگہ ہم D پوٹ کریں گے یہاں پہ M lambda لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ path difference کس کے equal ہے M lambda کے equal ہے اب D sine theta is equal to M lambda sine theta is equal to M lambda over D D جا کے یہ divide ہو جائے گا اس چیز کو ابھی دیکھنا ہے آپ نے آگے ہم position for fringes جب فائنڈ کریں گے تو یہ ہمارے کام آئے گا آگے condition for dark fringes dark fringes کے لیے پھر پھر بھی آپ اسی triangle کو لیں گے اس کے لیے آپ sine theta find کریں sine theta is equal to BD over AB وہی preventing molar over hepatitis BD over AB آ جائے گا sine theta is equal to BD over AB کی جگہ کیا پوٹ کروں گا D پوٹ کروں گا sine theta is equal to BD over D اگر BD ہم find کرنا چاہے تو BD آئے گا D sine theta کے equal اب BD dark fringe تب بنتا ہے جب destructive interference ہوگی destructive interference کے لیے path difference ہوتا ہے M plus 1 by 2 lambda تو اس کے لیے جب ہم value put کریں گے path reference کی M plus 1 by 2 lambda is equal to D sine theta اب یہاں سے کر میں sine theta find کرنا چاہوں sine theta is equal to M plus 1 by 2 lambda by D D ادھار جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہ ہے sine theta is equal to M plus 1 by 2 lambda over D یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ابھی ہم آگے کریں گے کس کے لیے position for bright fringes یہ تو ہم نے دیکھا تھا condition for bright fringe condition for dark fringe یہ والی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے یہ ہے sine theta is equal to M lambda over D یہ sine theta is equal to M plus 1 by 2 lambda over D اسی چیز کو آگے میں نے یہاں پہ ریز کر کے آگے لکھا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک triangle یہ بن رہی ہے CPO یہ والی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ ایک triangle ہے اس کو اگر ہم دیکھیں یہ بن رہا ہے CPO یہ میں نے شو کیا ہے O سے P تا اس کو میں نے small y کا نام دیا ہے اور C سے O تا یہ capital L جو ادھار distance ہے slit سے screen تا اگر angle very small ہو small angle کے لیے ہم لیتے ہیں sine theta is equal to 10 theta sine theta کو ہم 10 theta کے equal لکھتے ہیں for small angle sine theta is equal to 10 theta اب یہاں سے اگر آپ 10 theta find کرنا چاہیں 10 theta ہوگا y over l کیونکہ یہ 10 theta ہوگا perpendicular over base y over l اب 10 theta وہ ہم نے sine theta کے کو لکھا ہوا ہے تو bright fringe کے لیے آپ دیکھیں یہ جو sine theta ہے یہ ہے m lambda over d تو وہاں 10 theta کی جگہ ہم لکھیں گے m lambda over d m lambda over d is equal to y over l اگر میں y find کرنا چاہوں y is equal to m lambda l over d اس کو اب 10 theta کیا ہے sine theta کی equal ہے dark fringe کے لیے ہم نے sine theta لکھا ہے m plus 1 by 2 lambda over d اس چیز کو یہاں پہ جب لکھیں گے 10 theta کی جگہ m plus 1 by 2 lambda over d is equal to y over l تو یہ آجائے y is equal to m plus 1 by 2 lambda l over d اب ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک اس point سے یہ یہ ہمارے پاس پہلے کیا تھا یہ بھی ہمارے پاس bright fringe دا اس سے y واصلہ پہ y distance پہ ایک اور bright fringe بنائے next bright fringe کس distance پہ بنے گا اس چیز کو اگر ہم دیکھیں suppose یہ y m اس کو d اس سے آگے جو consecutive ہو گا bright fringe کے لئے میں لیکھ رہا ہوں y m plus one is equal to m کی جگہ آپ one add کر لیں m plus one lambda l d ہو جائے گا یہ اب ان کا difference لینا چاہیے ہم کہ ان کے درمیان کتنا distance ہے پھر del y y m plus one minus y m کریں گے اس چیز سے جب minus کر لیں گے تو اس کا difference آ جائے گا del y is equal to اب یہ ہم نے لکھا ہے y m plus 1 وہ یہ چیز ہے m plus 1 lambda l over d minus y m کی value m lambda l over d تو یہ ہو جائے が m plus 1 lambda l over d minus m lambda l over d اگر ہم اس چیز کو ساب کریں ایک بار m کو اس سے multiple کریں پھر اس کو 1 سے minus یہ چیز کریں تو del y is equal to m lambda l over d plus lambda l over d minus m lambda l over d اب m lambda l over d اور m lambda l over d یہ ہو جائیں گے cancel یہ منس del y کو میں دار لکھ رہا ہوں del y is equal to lambda l over d یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہ wavelength سے directly proportional ہے اور یہ slits کی درمیان distance کے inversely proportional ہے اگر آپ زیادہ wavelength لائٹ فائنڈ مطلب use کریں گے suppose red light ہم use کریں گے اس کی wavelength ہوتی ہے زیادہ زیادہ wavelength ہوگی تو bright french زیادہ فاصلے پہ بنیں گے یہ bright french کی بات کر رہا ہوں اگر ہم زیادہ wavelength light use کریں گے تو اس کے لئے جو spacing ہوگی وہ زیادہ ہوگی بار نسب بات کم wavelength والی light جو زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا del مطلب spacing کیا ہوگی کم ہوگی اس لئے اس کو کم رکھا جاتا ہے تاکہ spacing کیا ہوگی زیادہ اگر اس کو ہم کام رکھیں گے تو spacing کیا ہوگی زیادہ bright دور دور بڑھیں گے ان کے درمیان جو spacing ہوگی دور دور ہوگی اس فرمولا کا یہ اس میں ہم نے یونگ ڈبل سلیٹ ایکسپیریمنٹ کو ڈیپلی سٹڈی کیا ہے آئی ہوپس ہوگی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تھائیک یو اللہ حافظ ٹیک کیا